السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہترم ناظرین اکرام دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک اعلان شائع ہوا ہے جس میں طلبہ کے لئے بڑے سخت قانون بنا دی گئے ہیں ہم آپ کو وہ اعلان پڑھ کر کے سناتے ہیں جملہ طلبہ عزیز متوجہ ہوں آپ حضرات کے ساتھ غیت درجہ خیرخواہی کرتے ہوئے اس بات سے آپ کو متعلق کیا جا رہا ہے کہ اوقات تعلیم میں سبق چھوڑ کر کمروں میں قیام نہ کریں عدم تعمیل کے صورت میں مجلس تعلیمی نے اس پر سخت تعدیبی کاروائی تجویز کی ہے ایسے تعلیم علم کا ایک ماہ کا تعام بند کر دیا جائے گا اہل خانہ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ کے فرزند عزیز دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے کر میٹھی نیند سو رہے ہیں اور سبق چھوڑ کر وقت ضائع کر رہے ہیں کثرت غیر حاضری کرنے اور اوقات تعلیم میں سبق چھوڑ کر کمروں میں مقیم رہنے والے طالب علم کا نام دورے کے متفرق ریجسٹر میں درج کر دیا جائے گا اس ریجسٹر کی حاضری تقریباً روزانہ ہوا کرتی ہے ایسے بدشوک طالب علم کا دورہ حدیث شریف کے بعد تکمیلات میں داخلہ نہیں ہوگا اگر خدا نخواستہ کسی طالب علم کی طبیعہ زیادہ خراب ہو تو دفتر تعلیمات سے رخصت علالت حاصل کریں ہر طالب علم فقط اپنا نام پکارے جانے پر ہی حاضری بولا کریں کسی غیر حاضر ساتھی کی حاضری ہرگز نہ بولے یہ بہت بڑی خیانت اور سنگین جرم ہے دوسرے ساتھی کی وجہ سے اپنے داخلے کو خطرے میں ڈالنا کوئی دانشمندی کی بات نہیں اس پر مجلس تعلیمی نے سخت سزا تدویز کی ہے یعنی پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر پورے سال کی امداد بند ہو جائے گی اور دوبارہ پکڑے جانے پر اخراج ہو جائے گا نوٹ آنے والے خطرے اور سزا سے پہلے ہی آپ کو متعلق کر دینا یہ آپ کے ساتھ ان شفقت ہے راقم السطور اور دیگر اسحاتیدہ کرام نے طلبہ کے کمروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اس لئے طلبہ عزیز اوقات تعلیم میں کمروں میں ہرگز نہ رہیں بلکہ اسباق میں پابندی کے ساتھ حاضر ہوں والسلام